جو سے بہقی شعب الایمان میں آتا ہے معاد بن جبل نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا پوچھا یا رسول اللہ ایو الامالی احبو الاللہ کونسا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے محبوب ہے کونسا عمل ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت موتا واللسانکا رتب من ذکر اللہ کہ تم مرو اس حال میں کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے گیلی ہو زبان اللہ کی ذکر سے رتب من ذکر اللہ گیلی ہو پتا چلا کہ ذکر میں زبان ہلنی چاہیے جیسے کچھ لوگ بالکل قلبی ذکر کرتے ہیں جس کے اندر زبان ہلتی نہیں ہے تو رتب من ذکر اللہ کہاں سے ہوگا زبان گیلی ہو اللہ کی یاد سے علماء نے اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے کہا ہے کہ ذکر کی شرائط میں سے کہ زبان ہلنی چاہیے تو تو ایکسٹرن یہاں تک کہا کہ نماز بھی ذکر ہے اب نماز میں کوئی کہا ہے میں دلی دل میں میں نے اللہ اکبر کہہ کر سٹارٹ ہو کر دیا تو علماء کہتے ہیں اس کی نماز سٹارٹی نہیں ہوئی کیونکہ زبان ہلنی چاہیے ذکر میں تو خیر امک تنظل ناس والی جو چیز ہے جو خزانوں سے بہتر چیز ہے وہ ہے ذکر کرنے والی زبان اور وہ ذکر کرنے والی زبان اگر اللہ کے ذکر میں کنٹینیوسلی گیلی رہتی ہے تو پھر کیا ہوگا ایک دن جا کر انتقال ہوگا اور وہ انسان کی عادت تھی کہ وہ اپنی زبان سے ذکر کرتے رہتا تھا تو وہ عمل کرتے ہوئے مر رہا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے الحمدللہ اور وہ کیا ہے والیسان کا رتب من ذکر اللہ کہ زبان گیلی ہو اللہ کی یاد سے میرے بھائی و میرے بہنیں آج ہم سب کے سامنے یہ ایک بہت بڑا موقع ہے زبان ہے چاہے تو اسے ذکر میں استعمال کریں چاہے تو اسے بے ہیائی گلت چیزوں کے لئے استعمال کریں